موسیقی ایک نیا موقع ہوا کرتا ہے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں آپ اپنی زندگی کے اندر محنت کر سکتے ہیں سو آپ زندگی کے کسی بھی میدان کے اندر ہیں آپ مشکل ہیں آسانی کے اندر ہیں آپ اگر جاب ڈھونڈ رہے ہیں آپ اگر تعلیمی میدان کے اندر ہیں اور اس کے اندر آپ کو کسی مشکلات کا سامنا ہے تو کسی بھی حوالے سے آپ کسی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہیں کسی بھی عمر کے کسی بھی مرحلے کے اوپر ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے ہر دن آپ کے لیے ایک نیا موقع ہوا کرتا ہے اچھا آج کا جو ہمارا پروگرام کا بقاعدہ آغاز ہے اس پہ بھی ہم اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے کچھ خبریں وغیرہ ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور ان خبروں کے ساتھ ساتھ کچھ جو سیاسی تجزیہ ہیں ان کے اوپر بات کریں گے ہو سکا تو کچھ لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات کریں گے کچھ چیزوں سے بھی آپ کی ملاقات کریں گے اور کچھ ایساسات کیفیتوں سے بھی آپ کو روشناس کروائیں گے اچھا اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں اور آگے بڑھیں میں چاہتا ہوں کہ میں جو آغاز ہے وہ مطلب ایک بہت ہی افسردہ خبر ہے اس سے آغاز کرنا چاہوں گا میں سادشوں میں گھرا ایک یتیم شہزادہ میں سادشوں میں گھرا ایک یتیم شہزادہ یہیں کہیں کوئی خنجر میری تلاش میں ہے آج بہت ہی پاکستان کے ایک ممتاز اور بہت ہی پیارے شاعر شکس نے سنا ہوگا دل دل پاکستان اس کے خالق بہت پیارے شاعر نصار ناسک جو ہیں وہ ہم میں نہیں رہے بہت عرصے سے وہ علیل تھے اور یہیں اسلام آباد کے اندر ایک ہسپیٹل ہے ہولی فیملی اس کے اندر وہ زیر علاج تھے اور وہی پر انہوں نے اپنی زندگی سے آخری مقالمہ کیا اور وہاں چلے گئے جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا خدا اللہ ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ آتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے ان کا ایک شیر مجھے یاد آ گیا کہ ہم کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک ہم کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی سہن میں پنجرہ رکھتے تو خدا اللہ سے یہی دعا ہے کہ ان کی جو آگے کی منزلیں ہیں وہ آسان فرمائے اور میں نے ضروری سمجھا کہ کیونکہ وہ بھی فوت ہوئے کچھ ہی وقت ہوا ہے ان کے اوپر ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں اور سب سے جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہیڈی کہ امریکہ نے پاکستان میں تقریب کاری کے حوالے سے جو ایک آگنیزیشن کام کر رہی تھی اور پاکستان نے دو ہزار چھے سے اس کو دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا تھا اب امریکہ نے بھی اس کو جو ہے وہ عالمی دہشتگردوں کی تنظیم کے اندر شامل کر دیا ہے اور یہ ہیڈی بلوجستان لیبریشن آرمی اور اس کو جو امریکہ ہے اس نے بھی اس کو عالمی دہشتگرد تنظیموں کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا ہے اور تمام جو ان کے ایسٹس ہیں وہ بھی منجمیت کر دیا جائیں گے جتنے بھی ان کے اساسیں ہیں بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہیں ان کو بھی اب منجمیت کر دیا جائے گا امریکی بیکمہ خارجہ کے مطابق جی امریکی شہریوں پر ان تنظیموں سے کسی قسم کے لیند دین پر پابندی ہوگی اور جو کل ادمت ہے جنداللہ جیشن عدل اور فدائن اسلام کو بھی غیر ملکی دہشتگرد تنظیموں کی فیرش میں شامل کر دیا گیا ہے ان دہشتگرد تنظیموں کے امریکہ میں تمام اساسیں منجمیت کر دیا جائیں گے اور امریکی بحکمہ خارجہ کا کہنا ہے بی ایل اے کے جانب سے گزشتہ سال پاکستان میں کئی دہشتگرد حملے کیے گئے بی ایل اے نے اگست دوہزار اٹھارہ میں بلوچستان میں چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا نومبر دوہزار اٹھارہ میں کراچی میں چینی کانسلیٹ پر حملہ کیا اور بی ایل اے نے مئی دوہزار انیس میں گوادر میں ایک ہوتل پر حملہ کیا پاکستان اور برطانیہ پہلے ہی بی ایل اے کو دہشتگرد تنظیم قرار دے چکے ہیں اور حکومت پاکستان طویل عرصے سے امریکہ سے بھی بی ایل اے کو دہشتگرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ کر رہی تھی اور فائنلی جو ہے انہوں نے اس مطالبے کو جو ہے وہ مان لیا اور بی ایل اے کو جو ہے وہ دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا ہے تو اس حوالے سے سفارتی سطح کے اوپر یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے کہ پاکستان نے جس کو ایک دہشتگرد کے طور پر جو ہے وہ ریکنائز کیا یا اس کو جو ہے انتہابہ سند جماعت قرار دیا اور اس کو امریکہ نے بھی اب جو ہے وہ دہشتگرد تنظیم کے طور پر ریکنائز کر لیا اور اس کو جو جو ہے آپ کہیں کہ دہشتگردوں کی جو تنظیمیں ہیں اس کے اندر اس کو شامل کر لیا اور اس حوالے سے ان کی جو مومنٹ ہے وہ آبیسلی کچھ نہ کچھ رسٹرکٹ ہو جائے گی اس عمل کے بعد سو اس حوالے سے یہ بہت خوش آئین خبر تھی ناصف یہ کہ سفارتی سطح کے اوپر یہ خبر بہت اچھی ہے پاکستان نے سفارتی محاذ کے اوپر یہ کامیابی حاصل کی جو ایجنڈا تھا پاکستان وہ اپنا پرومٹ کر رہا تھا اور اس ایجنڈے کو جو ہے وہ مان لیا گیا تو ایک طرف سے اس وارتی سطح کے اوپر بھی یہ کامیابی ہے دوسری سطح کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا ہے تو ایک شورٹ بڑک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی خطبت میں پھر سے حاصل ہوں گے کہیں مت جائیے گا ویلکم بیک یہ ایک بار پھر سے آپ کی خطبت پر حاضر ہیں اور تھوڑی سی بریک جو ہے وہ طویل ہو گئی تھی تو اس کے لیے معذرت ہوئی تاقریت تو کچھ باعث تاقریر بھی تھا آپ آتے تھے مگر کوئی اناغیر بھی تھا قالب مجھے یاد آگئے آج ہمارے سٹوڈیوز میں موجود تھے بہت ریسپیکٹیویل ہماری گیسٹ رکسانہ سہر صاحبہ تو رکسانہ صاحبہ اسلام علیکم وارن بلکم اتشو بہت شکریہ آپ نے مک دیا رکسانہ ناظرین شائرہ ہیں اور میرے خیال سے کسی بھی شخص کے لیے یہ تعرف کافی ہوا کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ مزید دو تین اور شعبے بھی جو ہے وہ منسلک ہیں تو میں ان کا بھی تعرف کرانا ضروری سمجھوں گا شائرہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیوٹیشن بھی ہیں اور اس کی بھی آپ ماہریں بیوٹی امور جو ہے شائری کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں ہم موڈرن شائری کے اگر ہم لوگ یہ جو موڈرن کا اور کلاسیک کا جو آپ اس میں اقتضاد ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹینشن دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ کام آدمی کے لیے کام کاری کے لیے اس کو ذرا سا اکسپلین کر دیجئے اصل میں دیکھئے شائری تو وہ ہے کہ آپ اپنے جذبات بیسکلی اپنے جذبات آپ صفحہ کرتاس پہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم لکھ رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی آواز ہوتی ہے اگر ہم اپنے معاشرے میں اردگر کے محول میں ہم لوگ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم اپنے اسی طرح ایڈیٹیز کاغذ پہ اتار دیتے ہیں اور اگر ہم اس چیز کا خیال نہیں کریں گے کہ کاری کو جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کو جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو پھر ہمارا لکھنا بیکار ہے تو جہاں تک کلاسکل کی بات ہے ہمارا آج کا جو نوجوان طبقہ وہ نہیں سمجھتا اس شائری کو جس نے اقبال پڑا غالب پڑا وہ لوگ تو ظاہری باتیں سمجھتے ہوں گے لیکن چونکہ ہمارا مقصد آج کل کے نوجوان کو ویر کرنا ہے واپس شائری کی طرف لانا ہے تو آج کل جو نوجوان لکھ رہے ہیں وہ بڑے سادہ الفاظ میں اس طریقے سے لکھتے ہیں پڑھنے والے کو سمجھ آتی ہے کہ شائری ہمارے جذبات ہیں ہمارے ہی الفاظ ہیں جو دوسرے نے بیان کر دی ہیں آپ پریفر کرتی ہیں کہ جو موڈرن شائری ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے آپ خود باشا اللہ سے دو مجموعہ کلام آپ کے شائری کی حوالے سے منظر عام پر آ چکی ہیں ان میں سے کچھ اگر انتخاب ہے ذہن میں تو سنا دیجئے جی ضرور انشاءاللہ بلکہ میں آپ کو ایک نظم سے آغاز کرتی ہوں نظم کا عنوان ہے خوشبو مرشد تمہارے گم میں کسے خبر تھی آپ کے نام تمہارے گم میں کسے خبر تھی کہ ہم نے اپنا بنا بنایا جہان سارا مثال دشتے بلا بنا کر جنون دل میں تیاغ ڈالا کیا کہنا ہے خیرت کی زد تھی سو پوری کر دی خیرت کی زد تھی سو پوری کر دی کیا اچھا ہے مشراہ ہے محبتوں کا لہو نچوڑا کسے خبر تھی کیا کہنا ہے کسے خبر تھی کہ کوئی خوشبو کو قید کر کے بھی رکھنا چاہے تو رکھنا پائے سو میں نے خود کو تیرے بدن میں مثال خوشبو اتار ڈالا بدن بظاہر تو ہے تمہارا مگر میں اس میں مچلتی خوشبو تیری رگوں میں مہک رہی ہوں کیا کہنے کیا کہنے بہت اچھا مہک رہی ہوں اچھا یہ جو ہم لوگ نظم کے حوالے سے یا غزل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اور جو موڈرن جو شاعری ہے اس کے اندر نظم نے بھی تھوڑے سے پلٹے وغیرہ کھائیں ہیں اور اب ہمیں جو نظم بھی ہے وہ اتنی دقیق نظم نظر نہیں آتی جتنی کبھی ہمیں راشد کے دور کے اندر یا میرا جی کے دور کے اندر نظر آتی تھی یا اگر پنجابی کی نظم کی طرف جائیں تو وہ امرتہ کی طرح نظر آتی تھی یا شیف کمار بٹالوی کی جانے تو یہ بھی اس کے بھی وجہ وہی ہے جو آپ پہلے بتا رہی ہیں کہ اب جو لسنر ہے جو کاری ہے وہ آسان سمجھتا ہے دیکھئے وجہ تو وہ یقیناً وہی ہے اب نظم ہماری دقیق نظم سے ہوتی ہوئی یہ دیکھی کہ اس قدر ازاد نظم بن چکی ہے حالانکہ ہماری شاعری میں اس کو ایک قبولیت کا درجہ تو نہیں دیا گیا ازاد نظم کو لیکن ازاد نظم میں بھی بہت زیادہ آپ کو پتہ ان میں بھی اچھی نظمیں کہیں گے بلکل خیال رکھا جاتا ہے لیکن نظم بھی میرے خیال میں اسی حوالے سے چونکہ دیکھیں مقصد تو صرف یہ ہے کہ نوجوان تک اپنی بات کو منتقل کرنا ہے تو اگر ہم اس کو آسانی سے منتقل کر دیں تو وہ زیادہ اچھا ہے نہ کہ ہم مشکل میں ڈال کے ان کو اور وہ بھی ڈکشنری کھولتے رہیں گوگل پہ سرچ کرتے رہیں اچھا اس کا پھر وہ نظم کا مزہ بھی شاعری کا مزہ بھی جاتا رہتا ہے تو بہت بیسٹ ہے کہ اگر آپ ان کو آسان الفاظ میں اس بار کو سمجھا دیا جائے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اچھا آپ لسنر کے ساتھ یا کاری کے ساتھ یہ تھوڑی سی زیادتی نہیں کر جاتے کہ بھئی اس کو اتنا ڈم سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پائے گا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کلاسیکل عدب پیش کیا جائے تو سمجھنے والا بھی خود کو تھوڑا سا اوپر والی سطح کے اوپر لے بلکل ایسی بات ہے لیکن کلاسیکل جو لکھ رہے ہیں وہ لکھ بھی رہے ہیں ان میں بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں میں ایک عام کاری کی بات کر رہی ہوں جیسے ہمارے بلکہ میرے اپنے گھر سے مثال لے لی جاتی ہے میرے بچے چونکہ انگلیش میڈیم سکولز کی اس قدر بھرمار ہے اس قدر فراوانی ہے کہ ہمارے بچے پہلی بات تو اردو ہی نہیں سمجھ سکتے جب وہ اردو نہیں سمجھیں گے تو وہ شاید ہی کیا سمجھیں گے تو اب وہ مجھ سے ہی کوئیسٹن کر رہے ہوتے ہیں اچھا ماما اتنے آسان الفاظ ہوتے ہیں ماما اس کا ترجمہ یہ اردو کیوں سبجیکٹ بنا یہ بھی تو انگلیش بھی ہو سکتا تھا اردو ویلکم بیک جیک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید اسٹوڈیوز میں موجود ہے میرے ساتھ رکسانہ سہر آپ کا مذبان شاہر نصیم اور ہمارے ساتھ دو چائے کے کب جو پروڈیوز آپ نے بھیجوا دی ہیں سہر آپ کا بہت شکریہ آپ نے کہے بغیر بھیجوا دیا اچھا رکسانہ کب علم ہوا کہ آپ کے اندر ایک شائرہ موجود ہے اور آپ شیئر کہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور کب پہلا شیئر کہا جناب یہ سکول زمانے کی بات ہے سکس کلاس میں تھی اکثر میں اپنے انٹریوز میں بتا بھی چکی ہوں یہ چیز کے ایک کمپیٹیشن تھا میں چونکہ آل راؤنڈر تھی اپنے سکول کالیج کی ہمیشہ رہی ہوں تو ایک کمپیٹیشن تھا نات کا جب میں سٹیج پہ مطلب دیکھیں کہ سکس کلاس کے بچی پہلی دفعہ سٹیج پہ جائے اور کمپیٹیشن بھی پورا ایک آپ کے پورے زلے کے سطح پہ ہو تو وہ جو نات تھی مطلب ایک جو میں نے پہلے اس کے دو مصرے پڑھے تو تیسرے مصرے میں بالکل بلینک ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں کہے میں نے کون سی نات پڑھنی تھی لیکن وہ جب اللہ کی طرف سے ایک شیر میرے ذہن میں فوراں سے اترا آمد ہوئی اور وہ میں نے اس طرح پڑھ دیا کہ جیسے وہ نات کا حصہ تھا جبکہ میں کوئی اوزان بہور ان چیزوں سے واقف بھی نہیں بلکہ شاعری سے ہی واقف نہیں پہلی دفعہ جے تو جب میں پڑھ کے آئی نات تو ٹیچر نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تو نات نہیں تھی اور آپ نے تو بڑا اچھا اسی کو مطلب یہ کس طرح میں نے ساری بات بتائی کہ میں بھول گئی تھی اور اس طرح ہوا کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ تم لکھ سکتی ہو اس طرف بھی آؤ تو میں نے پھر پہلی دفعہ ایک نظم کہی سکس کلاس میں چھوٹ سی کسی ٹیبلوز پہ پھر ہم نے کیا تو اس طرح مطلب آپ کو ایک اچھے استاد کا مل جانا اور اگر ایک ہیرہ ریت میں پڑھا ہوئے تو اس کو جوہری ہی تلاش کر سکتا ورنہ تو لوگ اس کو ریت ہی پہلی بات جو کچھ لکھا وہ یاد ہے کہ کیا لکھا تھا کس سے آغاز کیا مطلب میں آپ کو بتایا نہیں کہ ناعت کا ہی شیر تھا وہ میں اس طرح اس زمانے میں اگر لکھ لیتی تو شاید آج تک یاد بھی رہتا مجھے یاد نہیں رہا اور مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ مجھے وہ یاد بقاعدہ نظم کوئی پہلی بار لکھی بقاعدہ نظم میں نے چھوڑا چھوڑا لکھتی رہی لیکن بقاعدہ جو نظم میں نے میٹرک کے بعد لکھی جب آپ فری ہوتے ہیں میٹرک کے ایکزامز کے بعد تھی وابستگی تیری میرے سب خواب تھے تیرے میری یادیں بھی تیری تھیں کیا کہنے مگر اہد وفا کا پاس تو نہ رکھ سکا حمدم سلامت رہ سکا نہ بدھ تیرا دل میں میرے اس دم کیا کہنے مجھے یہ غم نہیں ہے دل اگر تنہائی میں رویا تجھے کھویا اگر میں نے تو تو نے بھی مجھے کھویا کیا اچھا شیر اور مجھے تسلیم ہے کہ تو کتاب زندگی کا خوبصورت باپ تھا لیکن مجھے اپنی حیات نو کی اب تجدید کرنا ہے مجھے خوابوں امیدوں کا یہ دامن چھوڑ دینا ہے نئے مقصد ہے میرے اور نئے رستوں پر چلنا ہے محبت کے ان فرسودہ فسانوں میں دھرا کیا ہے تجھے کھو کر شعور زندگی پالوں برا کیا ہے آہا کیا کہنے کیا کہنے یہ کس کو اس عمر میں کہاں کھو دیا کس کو مطلب میں اپنی کزنز کو دیکھتی تھی جو ابھی نائنٹ کلاس میں یا ففت کلاس میں وہ ان چکروں میں پڑھ جاتی تھی مجھے بڑی حیراز ہوتی تھی نہیں تو اس نظم سے تو ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ آپ بھی کہیں سے چوٹ کھا کر آئی رہی تھی نہیں 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 دیکھیں میں آپ کو اس کا مطلب مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ میٹرک کے بعد آپ نے اتنی اچھی نظم کیسے کہہ لی اور یہ کہ کیا آپ کے ذین میں سوچتی میرے ذین میں سوچتی کہ میں نے ان چکروں میں نہیں پڑھنا تجدید نو کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی تجدید نو میں دوسری یا تو کسی اور کو اپنی جگہ رکھ کے دیکھ رہی تھی جی ہاں میں آپ کو بتا رہی میری کزن تھی وہ چونکہ نائنٹ کلاس میں ان کی بلکہ شادی بھی ہوگی تھی نائنٹ میں فیفت سے ان کا افیر چل رہا تھا تو یہ میرے ذہن میں وہ چل رہی تھی فیفت سے افیر چل رہا آپ سوچ سکتے ہیں اس زمانے کی بات ہے چونکہ مجھے میں ان کو ذہن میں رکھا ہوا تھا میں سوچ ہی تھی کہ کاش یہ مطلب پڑھتی وہ شادی ابھی تک چل رہی ہے یا وہ شادی نہیں چل رہی ہے اچھا یہ زوال نہیں تب پوچھنا چاہیے مجھے اچھا شائری کے حوالے سے نظم اور غزل کا یہ مزاد چلتا رہتا ہے اوزان کے اوپر شائری اکثر کی جاتی ہے تو آپ شائروں کے اندر جو طبقات پائے جاتے ہیں جو ایک گروہ پائے جاتے ہیں ان میں سے کس گروہ سے ہیں جو اوزان کے اوپر شائری کرتے ہیں اور اوزان کو جو ہے وہ جامع سمجھتے ہیں یا ضروری سمجھتے ہیں دیکھئے شائری تو اوزان تو اس کا ایک بنیادی حصہ سمجھ لینا شائری اس کے بغیر تو ہے ہی نہیں بلکہ قبول ہی نہیں کی جاتی اچھا اچھا بیسک یہ ہے کہ کچھ ہمارے شائر حضرات اور شائرات بھی ایسی ہیں کہ جو صرف اوزان کو ہی مطلب اپنا ایک وجہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہاں یہ تو یہ تو وزن میں نہیں ہے یہ تو فلاں میں نہیں ہے بھئی آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ شیر کیا کہہ رہا ہے بعد میں اس کی نوک پر ایک درست کر لینا کروا لینا وہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور خواتین کے حوالے سے تو سپیشلی یہ چیز کہی جاتی ہے کہ جی یہ تو وزن میں نہیں لکھتی ہیں یہ تو فلاں ہیں یہ تو فلاں ہیں ہمارے مانشاللہ سے بہت بڑے بڑے نام بھی ایسے ہیں جو میں خود بھی ابھی بھی دیکھتی ہوں جن کو شیر بھی نہیں کہنا آتا لیکن وہ وزن کے چکروں میں جو شیر کا اصل حسن ہوتا ہے اس کو بھی کہاں آتا ہے خیال جو ہے وہ نہیں ہوتا خیال یہ تو صرف بزن تو اب وزن سے بہتر اسی چیز سے مجھے یاد آ گیا میں نام نہیں لیتا کسی کا جو ہمارے کچھ موڈرن شورہ حضرات وغیرہ ہیں ٹک ٹاک کے شاہر وغیرہ جو ہیں اور بہت فیمس بھی چل رہے ہیں بہت جگہوں پہ وہ پڑھ کے بھی آئے ہیں میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں میں کوئی ناکد نہیں ہوں اس حوالے سے لیکن ایک کاری کی حیثیت سے جو چیز میں دیکھتا ہوں میں اس کے اوپر رائے جوہاں وہ پیش کر دیتا ہوں تو اسی پر میں آپ سے رائے لینا چاہوں گا کہ یہ جو موڈرن ڈے جو شائر ہیں نوجوان جو شائر ہیں ان کی شائری میں جب ہم لوگ ایک خیال سنتے ہیں کہ ایک وہ بات کہ جو لفظ میں بیان یا نصر میں بیان کی جا سکتی ہو اگر آپ اسی کو شیر میں کہہ رہے ہیں اور اس کے اندر اور نصر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے تو شیر کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے یہ تو میرا خیال ہے وہی بندہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے جس نے نصر کو شیر بنا دیا ہوگا یا میں آپ کا سوال صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکی دیکھیں شائری کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے ایک انسان کو جب وہ اپنا خیال جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پاتا تو وہ شیر کہہ دیتا ہے اگر شیر اتنا ہی سادہ ہو یا اس شیر کے جو لفظ ہیں وہ ایسے ہی ہوں جو نصر میں بیان کیے جا سکتے ہیں تو پھر شیر کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے دیکھئے ہر بندہ جیسے اب بل فرض ایک خوبصورت چہرہ سوری میں چونکہ بیوٹیشن بھی ہوں چہرہ خوبصورت ہے لیکن پھر اس کو میک اپ کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے کیوں کہ آپ مزید اس کو سمارنا چاہتے ہیں مزید خوبصورت کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں میں یہ ذوق ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ ایز اٹیز مطلب ان کے جو سادہ الفاظ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں اب میں نے بھی بلکہ کچھ اشار بھی ایسے پڑھے ہیں اور میں آپ کو ان کا نام نہیں لوں گی مطلب جن کو دیکھ کے مجھے خیال ہے کہ اگر ان کی کتاب کتاب بے چھپ سکتی ہیں تو میری کتاب کیوں نہیں چھپ سکتی تو وہ ایک ان کا بڑا نام ہے ان کی اس میں فنکشن میں میں گئی تو جب میں نے ان کے کتاب کھول کے ایسے دیکھی فنکشن میں بیٹھے ہوئے جناب وہ اتنی سادہ الفاظ تھے اور صرف باتیں تھیں جس کو کسی کو گزل کا نام دیا گیا تھا کسی کو نظم کا تو جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے دل میں سوچا میں تو بڑا اپنی چیزیں جمع کر کے رکھی چھپا کے رکھی نہیں کہ یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو چھاپا جائے جب میں نے ان کی وہ پڑھی ہیں اور میں نے سنا کہ ان کی تو پہلے بھی ماشاءاللہ سے دس آٹھ کتابیں ہیں تو میں نے کہا اگر ان کی یہ کتابیں ہو سکتی ہیں تو میری ایک کتاب کیوں نہیں ہو سکتی اچھا شائری میں آپ خود ماشاءاللہ دو کتابیں آپ کی بھی منظریاں عام پر آ چکی ہیں آپ کا پسندیدہ شائر کون سے یا شائرہ جو بھی یہاں دیکھئیے ہر لڑکی کسی سے بھی آپ پوچھیں گی تو پروین شاکر اور یہ بات حقیقت ہے کہ میری پروین شاکر ہی میں ان سے انسپائر تھی بہت زیادہ اور نائن ٹینھ میں بھی جب میں ان کی کتابیں دیکھتی تھی اپنی لائبریری میں ہم جب پڑھنے جاتے تھے میں بس انہی کی کتاب نکال کے پڑھا کرتی تھی خوشبو خود کلامی اور جب میں نے پڑھی کتابیں تو بس چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں میٹرک سے باقاعدہ لکھنا سٹارٹ کیا تو مجھے شوق تھا کہ میں ان جیسی بنوں یا میری بھی کتاب ہو اور میں انہی کتاب ہوں میری بھی کتاب ہو جس میں پروین شاکر کی لائبریری میں زندہ شاکر میں کون سے پسندیدہ جاتا ہے زندہ میں اس وقت تو وہ بھی زندہ ہی تھی احمد فراد بھی چونکہ اب نہیں ہے لیکن وہ بھی میرے بہت پسندیدہ تھے زندہ شاکر میں آج کل جو ہمیں زیادہ دیکھئے میں میں صرف اچھا شاعر نہیں دیکھتی میں پہلے دیکھتی ہوں کہ وہ اچھا انسان ہے اگر وہ انسان اچھا تو یقیناً میری نظر میں ہندوستان کا اگر ایک شاعر ہے اس سے تو آپ کی روابط نہیں ہوں گے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں یہ بات نہیں پتا چل سکتی کہ وہ اچھا انسان ہے میں لیکن شاعروں کو اپنے ملک میں ہی دیکھوں گی میں باہر جاؤں گی نہیں جہاں کہیں بھی آپ اپنے ملک میں دیکھیں باہر دیکھیں میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ زندہ شاعروں کے اندر وہ آپ کے دو پسنجز ہیں یا آپ کے ریکمینڈڈ شاعر کون چونکہ ایک یاد ہمارے جو نوجوان شاعر ہیں ان میں بڑے اچھے اچھے نام ہیں اکیل شاہ ہیں بہت اچھا لکھ رہے ہیں بہت نئی چیز لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ عمران آمی بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور نوجوان شاعر کافی اچھا لکھ رہے ہیں لیکن پرانے کوئی شاعر آپ کو نہیں پسند نہیں پرانے بھی اچھے ہیں پرانے بھی اچھے ہیں پرانے شاعروں میں مجھے اب کوئی ایسا نام میرے ذہن میں آرہی نہیں آرہا افتخار آرہ صاحب اندر مسعود صاحب اتنے نام ہیں لیکن آپ کے ذہن میں نام نہیں آرہا اندر مسعود ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں وہ اچھی پرسنیلٹی بھی ہے مزائیہ شاعر سنجیدہ شاعر ہی بھی ان کی بہت چیئی ہے سنجیدہ بھی اچھی ہے لیکن چونکہ میں نے تو مزائیہ ہی سنی ہے اور جب ان کے ساتھ سفر بھی ہوئے ہیں یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا اندر مسعود صاحب اندر مسعود ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں نہیں میں یہ جانا جانا ہوں پرانے شاعروں میں آپ کوئی بھی کشور ناہید جی ہاں کشور ناہید لیکن آپ اس طرح لائی مجھ سے نہ پوچھیں اچھا چلے چلے میں نہیں مجھے حیرت اس لیے ہوئی نا کہ ایک بھی نام آپ نے کسی بڑھے کا اس کا نہیں لیا نا مطلب نہیں سب دیکھئے سب بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور سب میرے اس آجزہ میں سے ہیں تو میں کسی ایک کو وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت اچھے ہیں یعنی آپ کو یہ ایک نہیں پسند نام جب بھی لینا مرے بے کا لینا تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکتے ہیں زندہ کرنا ہی لینا جی برحال جی دیکھیں میں نے اپنی سی کوشش کی دی میں جو زندہ ہیں وہ صدا سلامت رہے ہیں اور بہت اچھا لکھتے رہے ہیں ہمارے لیے مشہ لے رہا ہیں لیکن ان میں سے کوئی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا فیوریٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے اچھا آپ کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے زندہ میں سے سید آرک افسوس کے ساتھ کہ وہ بھی فوت ہو گیا ہے لیکن جب وہ زندہ تھے نسان ناسک صاحب بھی جب میں نے پروگرام سٹارٹ بھی کیا تو میں نے ان کا نام دیا وہ بھی جو ہے وہ وفات پا گیا اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات فرمائے جی ان کے ساتھ میری بڑی اچھی ہم لوگ اکثر دوسرے شہروں میں بھی گئے اور بڑے اچھ ہم نے مشاعرے بھی کرتے پڑے نسان ناسک کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے انسان بھی تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی مفرد فرمائے آمین آمین اچھے ان سے وابستہ ہے اس طرف بھی جو ہے وہ خوبصورتی اور چاشنی کی طرف سے آپ کا جان ہے دونوں میں سے اگر انتخاب کرنا پڑ جائے شائری کا یا بیوٹیشن کا تو کس کا انتخاب کرے شائری کا سپلٹ سیکنڈ یعنی شائری زیادہ پس بیوٹیشن کی طرف اس کے حوالے سے بتائیں کیسے جانا ہوا کیسے اتفاق ہوا جیسا کہ سوری میں پہلے بھی آپ کو مطلب یہ چیز بتائی ہے میں نے کہ میں چونکہ آل راؤنڈر تھی لیکن ایک واحد یہ چیز تھی میک اپ کا شوق تھا لیکن بقاعدہ سیکھا نہیں تھا اور میری ایک خواہش تھی چونکہ میری امی ماشاءاللہ سے ایک پورا انسٹیٹوٹ تھی ہمارے گھر میں ہمیں ہر چیز کی تربیت دی گئی تو میری بھی یہ خواہش تھی کہ میں اپنی امی کی طرح بنوں جن کو دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جو نہ آتا ہو سب کچھ سیکھ لیا اس زمانے میں بیوٹیشن کا اتنا وہ نہیں تھا شادی کے بعد میں نے یہ کورس کیا بیوٹیشن کا بقاعدہ اس کو ایک اپنایا اور جب یہ سکل تھی میرے پاس تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کو بقاعدہ اس کو آغاز کیا جائے اور اس کے ٹائم جو آپ کے پاس فال تو ٹائم ہے اس کو اس میں اس ٹائم کو سپینڈ کیا جائے تو اس حوالے سے پھر میں نے ایک چھوٹا سا اپنا سیٹ اپ بنایا اور زیادہ میری کوشش یہ ہے کہ وہ بچیاں وہ خواتین سپیشلی جتیم بچیاں جن کے پاس اتنے سورسز نہیں ہوتے ہیں میں ان کو فری کلاسز دیتی ہوں تھری منت کا سکس منت کا کورس کرواتی ہوں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے مطلب میرا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے بیوٹیشن ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ گھر کے اندر رہ کے کسی چھوٹے سکونے کو ایک چھوٹا سا ایک شیشہ لگا لیں ایک چیئر رکھ لیں آپ اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کسی کے محتاج نہیں ہو سکتے تو صرف میرے اندر یہ ایک جذبہ تھا کہ میں اس طرح کروں اللہ کا شکر ہے بہت سی بچیوں کو سکھایا ہے جو اپنا پولر بنا کے اپنا روزگار مطلب وہ چلا رہی ہیں اور اپنے گھروں کو اچھے دیکھے اسے لے کے چل رہی ہیں اچھا اس کا جو دوسرا ایسپیکٹ ہے یہ جو بیوٹیشن کا یا جو میکپ آرٹیس وزرہ ہوا کرتے ہیں یہ دیڑ دیڑ لاکھے کے ایک لاکھ روپے کے اندر وہ دھلنے تیار کر رہی ہیں مطلب اتنے ایکسپنسیف قسم کے اور وہ گھر والے بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ لڑکی کہتی ہے نہیں جو میں تیار ہونے ہی ہونے ہی دیکھو میری خود فیملی کے اندر بہت سی ریلیٹیو قریبی جو دارتی ہیں انہوں نے کہا جی میں نے جبنوں سے تیار ہونے میں نے فلان سے تیار ہونے فلان سے تیار ہونے اب میں کسی کی برائی نہیں کر رہا لیکن بات یہ ہے کہ ان کی وہ کوسلی اتنے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک دن کا وہ ایک لاکھ روپے لے لیں گے دیڑھ لاکھ روپے لے لیں گے تو کیا وہ جو جو لوگر میڈل کلاس ہے یا میڈل کلاس ہے اس کو احساسکمتری کا شکار نہیں کر رہی یہ جو سپیسیفک جو میکپ آرٹسٹ ہیں یہ جو طبقہ ہے یہ دیکھئے میکپ آرٹسٹ جو میکپ تو ہر کوئی ایک جیسے کر رہا ہوتا ہے کسی میں بہت زیادہ یہ نہیں کہ کوئی آپ کے فیس پہ سونے چاندیاں ہیرے جواراں لگا دیتے ہیں سب کا میکپ ایک جیسا ہوتا ہے صرف ہم کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو چھوٹا پولر ہے ہم نے اسے تیار نہیں ہوتا ہے صرف کیا ہمیں نام چاہیے ہمیں میکپ نہیں چاہیے ہوتا اس ٹائم نا اگر ہم جگنو کا نام لیتے ہیں جگنو ماشاءاللہ کوئی عام دکان والا وہ تینوں سیم کام کرتے ہیں نہیں نہیں عام دکان والے کی میں نے بات نہیں کی میں نے کہا دیکھی ایک کام ہے نا میکپ جو ہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جو جہری ہوتا ہے وہی ہیرے کی پہچان بھی رکھتا ہے ہیرے ویسے تو دکان میں لگے ہیں سب کو پتا یہ ہیرے ہیں جو صحیح بندہ جاننے والا ہوگا وہ ایک چھوٹ سی دکان میں میں اگر چلی جاتے ہوں بل فرض مجھے کہ چھوٹ سی دکان میں وہی کام مل رہا تو مجھے کیا سوت پڑی ہے کہ میں لاکھوں روپیہ دے کے وہاں سے تیار ہو جاؤں یا وہاں جا کے اپنے پیسے جاتے میں بہت فالق ہوں میں جا کے دے دوں پھر تو ٹھیک ہے اور اگر میں اتنا میرے اندر کمپلیکس ہوگا کہ نہیں جی میرے مجھے برینڈ چاہیے جگنو کا نام چاہیے مسارد مصبہ کا نام چاہیے اور میں شو سے مطلب لوگوں کو کہہ سکوں جی میں تو جگنو سے تیار ہوئی ہوں میں تو فلاں سے مطلب صرف یہ شو آف کرنے کے لیے صرف یہ بات ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے سب کا میک اپ ایک جیسے سب محنت سے کام کرتے ہیں کوئی چھوٹا بڑھانی ہے اس فیلڈ میں اچھا میں اس سے پہلے کہ بھول جاؤں غزل میں نے آپ سے ایک سننی تھی لیکن وہ میرے زہن سے دیکھتے اے غزل سنائیے بجھتے ہوئے دیئے کو بچانے لگی ہوں میں خود کو ہوا کے سامنے لانے لگی ہوں میں اور یہ جرت نگاہ کسی اور میں نہیں یہ جرت نگاہ کسی اور میں نہیں سورج کو دیکھ آنکھ دکھانے لگی ہوں کیا اچھا مشرا ہے اور لہروں پہ ڈال کر یہ سلکتی ہوئی نظر لہروں پہ ڈال کر یہ سلکتی ہوئی نظر پانی میں کیسی آگ لگانے لگی ہوں اور اے گرد خواہشات میری ہم سفر نہ ہو اے گرد خواہشات میری ہم سفر نہ ہو دامن یہاں سے جھاڑ کے جانے لگی ہوں اور تجھ کو سہر کے نام پہ ظلمت عزیز ہے یہ سوچ کر چراغ جلانے لگی ہوں کیا اچھا شیر ہے بہت خوب اور اچھا یہ دونوں کے اندر کو بہت دا فرق نظر نہیں ہے آپ کو آتا یہ میک اپ اور بیوٹیشن کا کام اور ایک شائری کا کام نہیں شائری جو ہے وہ دلوں کو دونوں قریب قریب ہیں دیکھئے شائری دلوں کو خوبصورت بناتی ہے اور میک اپ چہروں کو خوبصورت بناتا ہے مقصد دونوں کا خوبصورت بنا نہیں ہے اچھا شائری کے اندر جو ہے نا ہم لوگ زلف و گیسو کے اندر اتنے کیوں علجے ہوئے ہیں آج کا وہ دور جو ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرق کا یا خاص طور پر جو انڈیا اور پاکستان کا جو شائر ہے وہ زلف و گیسو سے باہر نہیں نکل پا رہا بہت کم نکلتا ہے اس کی پسنٹیج بہت کم ہے جو باہر نکلتا ہے بہت سے لوگ نکل چکے ہیں اور نوجوان کے ہی بات بھی جائے تو ہمارے نوجوان دیکھئے وہ رومان پرور نہیں رومان زدہ نظر آتے ہیں نہیں رومان زدہ جو تھے نا وہ کم ہیں بلکہ رومان زدہ کم ہیں اور رومان پرور ہمارے پہلے شورا تھے ان کے ہاں آپ دیکھا جائے تو غزال ہانکھیں اور فلان گیسو لیکن ان کے ہاں خیال کی پھر بھی ورائٹی تھی ان کے پاس خیال کی پھر بھی ورائٹی تھی لیکن ایک بات ہے کہ جہاں جب شائری کا آغاز ہوا پتہ نہیں کب اختتام ہوگا موضوع ایک ہی ہے یا غم دوراں یا غم جانا ہاں ان کو دیکھئے ہر بندہ اپنے خیالات کے حوالے سے اپنے الفاظ کے حوالے سے اس کو چینج کر رہا ہے لیکن مین جو ایشو ہے وہ ایک ہی ہے تو ہر بندے کا مجھے ہمیں جانا سے کوئی اتراز نہیں ہے ہو سکتا ہے مجھے بھی کبھی نہ کبھی لاہق ہوئی جائے مجھے نگی کا حصہ ہوا کرتا ہے لیکن وہ جیسے اور بھی غم ہے زبانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا تو یہ جو باقی والا آئریا اس کے اوپر اتنی شائری کم کیوں کی جاتی ہے میں بہت ہارٹلی اور کین پڑھنے والا ہوں اور جو نئے شورا ہیں ان کو بھی پڑھتا رہتا ہوں پرانے شورا کو بھی پڑھتا رہتا ہوں لیکن یہ رومان زدہ لگتی ہے کیونکہ وہ ٹک ٹاک پہ بھی وہی چل رہی ہوتی ہے آپ اندازر کہیں ٹک ٹاک پہ وہی پہنچے گی جو رومان زدہ ہوگی یہ بات بھی صحیح ہے دیکھئے اور یہ قدغن ہے ہماری شائری کے اوپر باہر کی طرف سے گم کا مارا ہوا تو ہے ہی ہے شاید وہ اس طرح کی شائری پڑھیں اپنے آپ کو بھی مطمئن کر لیتے ہیں یا شورا جو ہیں وہ کچھ گموں سے باہر آنے کے لیے بھی اس طرح کی شائری کرتے ہیں لیکن میں کوشش کرتی ہوں ہر حوالے سے شائری ہو کوئی بھی ایسا جیسے ابھی حالی میں ہمارا چل رہا تھا کشمیر کا بلکہ سب سے بڑا معاملہ آپ دیکھ لیجئے اس پہ ہماری شورا نے کس قدر لکھا ٹھیک ہے میں بھی لکھتی ہوں اس پہ پھر اس کے بعد ہمارا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے ہم شائر تو اس کو بھی دیکھتے ہیں شائر تو ہوتا ہے وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہر چیز اس کی نگاہ ہوتی ہے لیکن زیادہ جب فال تو ٹائم ہوتا ہے تو وہ پھر غم جانا میں الجا رہتا ہے اور اسی پہ آپ کو پتہ ہے وہ لکھتا ہے کیوں کہ نوجوان اس ایس میں اسی کو زیادہ لائک کرتے ہیں حالانکہ جن دو شائروں کا آپ نے نام دیا احمد فراز صاحب اور پروین شاکر مجھے یہ لگتا ہے کہ ذاتی طور پر ان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی کی جاتی ہے جب ان کو رومان کا شائر کہا جاتا ہے جبکہ ان کی جو رومانی شائری ہے وہ دوسری شائری کے مقابلے میں بہت کم ہے جی بالکل ہے صحیح ہے اور خاص طور پر احمد فراز صاحب کی اگر مجھ سے کوئی کہے تو میں کہوں گا وہ مضاحمتی شائر تھے رومان سے بہت زیادہ جو ان کی شائری ہے وہ مضاحمتی شائری ہے نہیں اتنے مضاحمتی نہیں تھے پتہ نہیں آپ کو شاید بہت زیادہ میں بھیشیوں ان کی غزلیں آپ کو نظمیں ابھی سنا سکتا ہوں جو مضاحمت کے حوالے سے ہیں نہیں صحیح آپ کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں ہم کتابوں کی لائبریری میں لائن لگی ہوتی ہے نا تو ہمارا جیسا مزاج ہوگا ہم وہی کتاب نکالیں گے ہو سکتا ہے کہ میں نے ان کی مضاحمتی شائری پہ زیادہ تو وجہ نہ دی ہو اور رومانوی شائری میں نے پڑھی ہو تو اس حوالے سے میں اس حوالے سے بات کروں گی رومان کے اوپر تو بھرمین شاکر کا بھی بہت کام ہے اور احمد فراز کا بھی بہت کام ہے لیکن وہ دوسری جو ان کی سمت ہے وہ سامنے نے آ نہیں سکی لیکن کی ہے انہوں نے بہت زیادہ اس حوالے سے ان کی شائری بہت زیادہ ہے ایک ایک ان کی نظم مجھے یاد آ رہی ہے وہ موقع نہیں ہے کہ میں وہ یہاں پر شامل کروں ورنہ میں کسی دن وہ نظم ضرور شامل کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ میرا پروگرام آخری ہو وہ اس قدر کمال کی وہ مضاحمتی حوالے سے احمد فراز صاحب کی اس قدر کمال کی وہ نظم ہے اور کسی دن وہ اس کے اندر کچھ بوٹوں کا بھی ذکر ہے وہ کسی دن میں انشاءاللہ ضرور شامل کروں گا جی اچھا اب آنے والی نیسل کو کیا پیغام دیتی ہیں جیسے بچے ہی ہمارے میرے گھر سے دیکھا جائے تو بچوں میں اتنا اس چیزوں کا ان چیزوں کا اسپیسلی جب اردو سے ہی ان کو اتنا لگاؤ نہیں ہے تو وہ کس طرح شائری کی طرف آئیں گے اور بڑی مشکل سے وہ اردو کا سبجیکٹ پاس کر پاتے ہیں اور کہتے ہیں ممہ یہ کیوں اردو میں آ گیا میرا پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے لقصانہ سہر کے بچے کیوں اردو کی طرف نہیں آ سکے ملہ اگر آپ کی بچے نہیں آ سکیں پھر ہمارے کہاں سے آئیں گے یہی میں آپ کو دیکھیں ان کو سکول میں بھی یہی کہا جاتا ہے مطلب ان کو اس چیز پہ زیادہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو آپ کی ممہ شائر ہے اردو لیٹریشن میں میں نے ماسٹرز کر رکھا ہے چونکہ ہم لوگ انگلیش میڈیوم کی طرف بھاگ رہے ہیں زیادہ ہمارے سب پیرنٹس کا یہی حال ہے تو میں پیغام یہی دینا چاہوں گی کہ ہمیں اردو میڈیوم کی طرف آنا چاہیے اور اچھے ہمارے سرکاری سکولز بھی اچھے موڈل لیول پہ بھی ہیں کوشش کریں کہ ہم اپنی جو ہماری ایک قومی زبان ہے اس کو ہم پرموٹ کریں مجھے یہ بات حضب نہیں ہو رہی کہ اگر دو کتابوں کی خالے کتنی اچھی نظم اتنی اچھی غزل کہنے والی شائرہ جو ہے اردو میں ام اے کیا اگر ان کے بچوں کا رجحان اردو کی طرف نہیں ہے یا وہ اردو کے اندر کمزور ہے تو پھر میرے بچوں کا کیا بنے گا کمزور نہیں ہے جس کے پاس نہ اردو ام اے کی ڈگری ہے نہ وہ شاہر ہے نہ اس کی دو کتابیں چپی ہوئی ہیں نہیں بیسکلی کمزور نہیں ہے اردو ان کے لیے مشکل سبجیکٹ ہے کیوں وہ اس لیے کہ ان کے سب سبجیکٹ ہی انگلیش میں حالانکہ ان کو تو جو اردو ہے وہ گھٹی میں ملنی چاہیے تھی کہہ سکتے ہیں اس کا کسوربار کون ہے کسوربار ہو سکتا ہے ہمارے سکول ہوں انگلیش میڈیم سکول ہوں اور زیادہ پیرنٹس ہی کسوربار ہو سکتے ہیں کیونکہ مجھے یہ چاہیے تھا یا اوورال معاشرہ ہی اس طرح کبھر چکا ہے اب آپ دیکھیں کہ چھوڑ سی مثال یہی سے لے لیجیے جب بچہ باہر نکلتا ہے جو اردو بولنے والا بچہ اس کو اتنا زیادہ لائک ہی نہیں کیا جاتا اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی تو سمجھیں کہ آپ ایک کمپلیکس میں شامل ہو جاتے ہیں کیوں کہ آپ بچوں میں سروائیو نہیں کر سکتے بڑوں میں بھی بلکہ جاتا کمپلیکس یہ ہے کہ جب تک آپ تڑکہ نہیں لگائیں گے انگلیش کا آپ کو سمجھے نہیں جائے گا کہ آپ پڑے لکھے ہیں کیوں یہ کمپلیکس ہے ہمارے اندر یہ چیز میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاتی ہوں اور ابھی جو میرے بڑے بیٹے ہیں وہ ان کا رجحان ہے تھوڑا سا بلکہ وہ لکھتا ہے بھی مما یہ دیکھیں میں نے شیئر کہہ دیا دیکھتی ہوں اچھا لکھا ہوتا ہے لیکن میں دیکھتی ہوں کہ وہ کہہ سکتا ہے کچھ نہ کچھ لکھ سکتا ہے جس طرح میری خواہش تھی کہ میرے بچے اردو میں بہت لائک ہوں چونکہ خطاتی میری بہت اچھی تھی رائٹنگ اور میں نے پورے ظلہ میں انعامات لیے بغیر کسی کے سیکھے تو ہمارے سکولز میں تختی کا رجحان تھا تختی پر لکھوایا جاتا تھا ایک ہمارے اسادزہ ایسے تھے اب ہمارے سکولز میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر بچوں کا بھی کسور نہیں ہیں لیپ ٹاپ اور یہ چیزیں آگئے ہم تو سلیٹوں پر لکھتے تھے تختیوں پر لکھتے تھے اب تو موڈرنزم آگیا جدیلی تکنالوجی آگی تو فارمز بھی چینج ہوگئی ہیں لیکن میں انشاءاللہ مستقبل میں ہو سکتا ہے میں ایک سکول ایسا بناوں جس میں میں وہی سب چیزیں لے کر آؤں تختی اور سلیٹ اچھا تختی اور سلیٹ شائری کے اندر یہ جدیدیت کو مصند کرتی ہیں لیکن سکول کے نظام کے اندر یہ کلاسیکل کا رخ کریں گی اور واپس دور جائے گے رکسانہ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں پر آئی گا ہماری حضرت کی جی بہت شکریہ آپ کا بھی رکسانہ ہمارے ساتھ موجود تھی مجھے ایک شیر یاد آ گیا اور انتہائی معذرت کے ساتھ کہ مجھے شائر کا جو نام ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہا اور شیر میں بھی اگر کوئی غلطی کو تاہی ہو تو اس کے لیے بھی میں معافی چاہتا ہوں شیر کچھ اس طرح ساتھ تھا کہ یہ میر و غالب وہ اقبال کا معاملہ ہے جدید شائری اشار کی تلاشی دے اب مجھے وہ شائر جو ہیں وہ یاد نہیں آ رہے برحال یہ کچھ جدید موڈرن شائر ہے انہی کا ہی یہ شیر تھا مجھے یہ یاد آ گیا برحال جی اور آج کا جو پروگرام ہے اس کا وقت ہتم ہوا چاہتا ہے جی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا جدیدیت کے حوالے سے یہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جی کہ جو موڈرنزم کا دور ہے یا جو موڈرن ایج ہے یہ اتنی بری نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں آنے والے ہر دور میں جو ہے وہ جدیدیت کو اسی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جب لاؤڈ سپیکرز آ رہے تھے جب ریلوے کے ٹریکس بچ رہے تھے تو لوگ ان سے تھوڑا سا کتراتے تھے تبدیلی جو ہے یہ انیویٹیبل ہوتی ہے لیکن اس سے لوگ کتراتے ہیں یہ حضم نہیں ہوتی تو چینج جو ہے یہ ہو سکتا ہے اس کو حضم کرنا مشکل ہو اس کے اندر ایجسٹ کرنا مشکل ہو کیونکہ جو انسان ہوا کرتا ہے من is a creature of habit تو جب وہ آدات اس کی ٹوٹتی ہیں تو اس کو تھوڑا سا پرابلم ضرور ہوتا ہے لیکن یہ اتنا برا نہیں ہوتا ٹیبلٹس یوز کرنے ہیں آپ انہوں نے یوٹیوب دیکھنا ہے آپ کا چھ سال کا بچہ ہے تو اس نے بھی سیل فون یوز کرنا ہے چار سال کا بچہ ہے تو اس نے بھی یوز کرنا ہے سو ان کو یوز کرنے دیجئے تھوڑی سی مانیٹرنگ ضرور کیجئے لیکن ان کو روکیے مات ٹیکنالوجی سے ان کو دور مت کیجئے آنے والا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آپ ان کو اس سے نہیں روک شکیں گے سو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو دے دیجئے اور ایک جو اخلاقی میار ہے جو مورل ویلیوز ہیں ان کو اس کے اوپر کام کیجئے اور ان کو اچھے برے کی تمیعی سکھائیے اور تھوڑی سی مانیٹرنگ تھوڑی سی سپرویجن جو ہے اس کا جو ہاتھ ہے وہ تھوڑا سا تگڑا رکھی ہے اپنا بہت دا خیار رکھئے گے اپنے مزمان شاہی نصیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ